اب بتائیے اگر اتنے ہی confident ہے راہول گاندھی کی امیٹھی میں کچھ گلتی نہیں ہوئی ہے یا بہت کام کیا ہے جیسے کی آپ نے بھی کہا کانگریس کے اور نہیں تو کیوں بھاگے بھگوڑے کیوں بنے امیٹھی سے راہول گاندھی اگر لڑنا ہی تھا تو رائے برے لیسی کی امیٹھی سے کیوں نہیں لڑے یہ تو آپ بھی مانیں گے یہ بڑا بینہ پیپر ویو فائٹ راہول گاندھی ورسیس سمرتی ایرانی ریمیچ ریڈو اگر یہ لڑتے امیٹھی سے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کو وہاں سے فسا دیا جاتا پرتی رانی روز ایک نیا issue لے کے آتی what do you mean by فسا دیا جاتا نہیں نہیں فسا دیا جاتا مطلب ہار جاتے میں ختم کریں نہیں نہیں please میں آپی کا شبت کروں اور پھر آپ کریں فسا دیا جاتا مطلب ہار جاتے ہار are you accepting کی راہول گاندھی امیٹھی سے ہار جاتے no 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 I am I am I am I formally believe Rahul would have won from امیٹھی this time it's a big demand for him and that the whole atmosphere also has changed میرا یہ ماننا ہے کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ ہر روز مرتی رانی ایک نیا issue لے کے آتی جو ہیڈلائنز میں چھایا رہتا اور جو باقی جو بدے ہیں unemployment کے, governance کے باقی جن پہ کناؤ لڑ رہی ہے کانگریس پارٹی وہ بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے پھر بھی having said this میں پھر بھی کہوں گی کہ راہول گاندھی کا جو momentum تھا continue کرتا اگر وہ امیٹھی سے لڑتے کیونکہ یہ momentum آپ ایک طرف کہہ رہی ہے کہ momentum رہتا دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ سمیتھی رانی پھسا دیتی میں نے آپ سے بولا پھسانے کا مطلب کیا ہار جاتے آپ نے کہا نہیں تو دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے جیالوگ جی کی سمیتھی رانی سے ڈر کے بی جے پی کی نیتری سے ڈر کے بی جے پی کی نیتا سے ڈر کے راہول گاندھی امیٹھی سے رائی بریلی گئے لیکن رائی بریلی میں بھی رینو میتھل جی because you are very close to the congress صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک پترکار کے طور پر آپ بھی جانتی ہیں بی جے پی is not going to leave any stone unturned یعنی کوئی کوئی جگہ نہیں چھوڑنے والی ہے بی جے پی رائی بریلی میں بھی congress پارٹی راہول گاندھی کے لیے اتنی آسانی نہیں دے گی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو سن لیجے آجے آلوگ کو آجے آلوگ جی کیا آپ رائی بریلی میں walkover دینے والے ہیں کہ راہول گاندھی کو ایسا رینو میتھل جی کو لگ رہا جتنی confident ہے وہ ٹینہ جی کو بات ملیں گے آجے جی بھاگنے والے کو walkover نہیں ملتا ہے بھاگنے والے کو walkover نہیں ملتا ہے وہ walkover دیتا ہے رینو جی کو تو یاد ہوگا پارلمنٹ میں پردان منتری جی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کانگریس کے سب سے بڑے نیتا لوگ صبح کے راستے نہیں آئیں گی دیکھئے سونیا گاندھی بھاگ گئی راجے صبح سے آگئی سواست جو بھی ہو سواست کارن ہو جیسے ہو راج صبح سے آئیں جبکہ ہمارے MP طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی election لڑے اور election میں polling کے دن کے بعد ان کی میں مردہ بات سیٹ کی بات کرتا ہوں ان کی اسمائک مرتی ہو گئی لیکن انہوں نے میدان نہیں چھوڑا یہ فرق ہوتا ہے جذبے کا اب راحل گاندھی بھاگ کے گئے وائناڈ پھر وائناڈ کا election ختم ہوا ٹاکٹیکل ہی نہیں بتایا گیا ان کے حساب سے سٹراتیجی کے لی جیسے آج رجے رام نمیش نے کہا یہ چیز کے مووز ہیں تو مووز کرتے رہیے دو جار انتیس سک مووز سیکھتے رہیے کسپروف بنتے رہیے دو جار انتیس سک آپ کو گاری کسپروف یاد آ رہا ہے راحل گاندھی بھاگ کے وہاں گئے آپ گاری کسپروف کی ایسی بیجتی نہیں کر سکتے گاری کسپروف اور وشناتھان آنند کے وہ شترنز کے مقابلوں کا آپ تلنا راحل خاندھی سے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آجازالوگجی گاری کسپروف ایک لیجنڈ تھے ایسا مت کر رہیے مریا بات ارے ان میں آتما بھی گھسے گی تو وشناتھان آنند کی نہیں گھسے گی ان میں آتما بھی گھسے گی تو گاری کسپروف کی گھسے گی اس لیے میں کیس پر بولا ہوں آپ یہ کھڑ کھیلتے رہے سکتے ہیں دو جار تیس بہت لمبا سمیں اب آپ دیکھئے یہ بھاگ کے آئے پھر سوائناڈ چھوڑ کے آگے امیتی نہیں گئے وہاں سے بھاگ گئے کیوں ایک امیتی میں ہار کا ڈر تھا جو آپ لگاتار کہہ رہے ہیں جو پبلک کا پرسپشن ہے راجنیتی کچھ نہیں یہ پرسپشن ہے سوی پرسپشن کسی بھی عام جنتہ سے دیش میں پوچھ لیجئے کسی بھی کونے میں سب یہ کہہ گا ہار کا ڈر تھا امیتی زیادہ سیکیور لگی اس لیے چلے گئے لیکن امیتی کوئی سیکیور نہیں ہے پیکٹ کر کے بھیجیں گے ایک لاکھ ووٹ سے اوپر سے ہاریں گے راہول گاندی بھاٹی جی بیٹھے و میں پوچھ لیجئے پیچھلے بار سماج وادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی کا ووٹ ملا ہوا تھا تب سونیا گاندی جی کو پچمن پرتیشت آئے تھے ہمیں 38 پرتیشت آئے تھے صرف ایک لاکھ ساٹھ ہیار کا گیپ ہے جو کہ ہم نے آرام سے کروس کرنے والے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اب تیسری بار دیکھئے جو فیملیر بات ہے ماں کا اترادھیکاری گھر میں بھی ہاں پریوار بات ہوئے ہیں ماں کا اترادھیکاری بیٹا ہی ہوتا ہے بیٹی نہیں ہوتی ہے اس لیے پرینکہ کو بھی بولا گیا کہ فوٹبال کھیلو فروم امیٹھی چناؤں نہیں لڑنا ہے تو یہ بنیں گی سنچالک چناؤں کا سنچالن کریں گی کیا سنچالن کیا ہے ہم لوگوں نے دیکھا ہے اتر پر دے ویڈان سبا میں جب سنچالن کرتے کرتے کانگریس دو پہ آگئی تھی کیا آدھبھت سنچالن تھا وہ ایسا ہی سنچالن اس بار ہونے جا رہا ہے انیس بٹا انیس بی جے پی جی تے گئے یہی سنچالن ہوگا یہ آپ کو بھوش کا بتا رہا ہے تینوں بھاگ گئے ہیں بھگوڑے تینوں ہیں اور ان کو کوئی ایموشنل کنیکٹ ہے نہیں دوسرا یہ شہجادے ہیں ان کے من میں اندر میں سنس او پروپرائیٹی اتنی مجبوطی سے بٹی ہوئی ہے یہ امیٹھی کیسے جائیں گے امیٹھی کے لوگوں نے مجھے ہرا دیا میں امیٹھی جنگوں چھوڑا لڑنے دیماغ خراب ہے کیا بات آپ کر رہے ہیں نہیں اگر راجنیتہ ہوتے تو جاتے اجے جی نہیں اگر راجنیتہ ہوتے تو جاتے اگر پولیٹیشن ہوتے تو جاتے سمرتی رانی کو انی راہول گاندھی نے 2014 میں ہاری تھی اور یہ فیکٹ ہے 2014 میں ہاری لیکن 2019 میں دوبارہ اتری سمرتی رانی اور راہول گاندھی کو ہارایا اگر راہول گاندھی پر اچھلی بار ہارے تھے تو اگر رینو مطل نے جیسے کا اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو لڑتے ہیں دوبارہ ہاں سب کی آئی بالز رہتی میڈیا کی بھی رہتی آپ کی ہماری رتنگر جی بھاڑی جی سب کی رہتی لیکن وہ فاق ہے آپ آپ کہاں راجہ بھو جو گنگو تیلی کو کمپیر کرنے لگے سمرتی رانی کو اس معاملے میں گنگو تیلی بانی ہے وہ لڑکے آئی ہے مہیلا وہ اپنے دم پہ جیتی ہے وہ پانچ سال اس نے امیٹی میں کام کیا انہوں نے امیٹی کو چمکا دیا ایک بلوک لیول کا آفیس نہیں تھا ایک کوٹ نہیں تھا ڈی ایم آفیس نہیں تھا وہ سب اس معاملے رانی کو شرم آنی چاہیے امیٹھی راجیب گاندی کے پرائم منسٹر شپ میں امیٹھی کانسٹوچونسی تھی سنجے گاندی کے سامنے امیٹھی کانسٹوچونسی تھی راہول گاندی میں چار سے لے کے انیس تک امیٹھی ان کی کانسٹوچونسی تھی سنگل روڈ تھا فور لین بھی نہیں تھی بجلی نہیں تھی گاؤں میں پانی نہیں تھا پینے کا بیسک چیز نہیں لیکن شہزادے کو اس سب سے کیا مطلب ہے شہزادے کو اس سب سے کیا مطلب ہے اوکے آج آلوک جی اوپنی کومنٹ سے سر واپس آ رہا ہوں میں بھاٹی جی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھاٹی جی سماجوادی پارٹی اور کانگریس ساتھ میں لڑ رہی ہیں رائی بریلی میں یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے چاہے سماجوادی پارٹی آپ آج بھی اوفیشلی مانے یا نہ مانے لیکن جب آپ کے بھی میں نے وہ ایک تو آپ سے دو چیزیں چاہیے ایک وہ آپ کی کتاب وہ جس کا آپ نے پشلی بار وہ مورا تھا اور ایک آپ کی ایڈیٹوریلز میں نے اپنی گیس ٹیم سے بولا کہ جب آپ لکھتے تھے وہ زرہ نکالو کیونکہ تب بھی تو آپ نے بھی تو لکھا ہوگا کہ سماجوادی پارٹی رائی بریلی میں کیسا ڈمی کینیڈیٹ کھڑا کرتی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں for an analysis سماجوادی پارٹی کے نیتا کے طور پہ تو بٹ ایک political analyst کے طور پہ بھی بھاٹی جی کی رائی بریلی سے سچ مچ راہول گاندھی جیت سکتے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے اور میری جگہ زرہ تینہ جی کو بھی لیا آئیے ہاں تینکیو بھاٹی جی بتائیے یا بینی جی کو رکھیں امیٹھی اور امیٹھی اور رائی بریلی امیٹھی اور رائی بریلی دونوں سیٹیں کونگریس جیتے گی اچھے مارجن سے جیتے گی اتر پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی استحتی بہت خراب ہونے جا رہی ہے جب چار جون کو ریجلٹ آئیں گے تو آپ چونک جائیں گے کہ یہ تو پتہ ہی نہیں چلا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی اتنی خراب استحتی کیسے ہو گئی کیونکہ اتر پردیس میں انڈیا گٹ بندن کے کونگریس اور سماجوادی پارٹی کے جو مددے ہیں انہیں لوگ پسند کر رہے ہیں وہ جن جن تک پہنچ گئے ہیں جو دونوں پارٹی کو گھوش나 پتر ہیں کونگریس کے گھوشنا پتر کا پرچار اتنا کونگریس نے نہیں کیا جتنا ماننی مودی جی کر رہے ہیں رو جانہ اور ماننی مودی جی اور ان کی ٹیم ان کے پروکتار ان کے نیتہ جتنا کونگریس اور رہول گاندی کا رو جانہ پرچار کر رہے ہیں رہول گاندی رہول گاندی رہول گاندی صبح سام تو اس سے اس کا لاب کانگریس کو چناہ میں مل رہا ہے انڈیا گٹ بندن کو مل رہا ہے جو سماجوادی پارٹی اور انڈیا گٹ بندن نے مہگائی بے روزگاری برسچچار کسانوں کے آئے بڑھائیں گے ایم ایس پی کی گارنٹی دیں گے روزگار دیں گے فوج میں استھائی بڑھتی کریں گے ریلوے کی بند ہوئی بڑھتیوں یہ تمام جو مددے اٹھائیں ہیں انہیں مدداتا پسند کر رہے ہیں اور یہ جو بی جے پی کے آپ کے پاس دو بھیس ہیں ایک بھیس کانگریس چھین لے جائے گی گیارہ کروڑ بھیس ہیں بھارت میں ساڑھے پانچ کروڑ بھیسوں کو کہاں باندھے گی کانگریس سمجھ میں نہیں آرہا یہ بھیسوں والا کرافکس کی بنانا پڑے گا مکان میں چار کمرے ہیں یہ والی بات بڑھیا کریے